الحمدللہ اللہ لزیز العزت والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہداء منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب المطہرین صدق اللہ لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ يحب المطہرین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک صاف رہتے ہیں جو طہارت میں رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترمیزی شریف کتاب الادب میں حدیث موجود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چیزوں کو پسند کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ پاک صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے یہ جو صفائی ہے ستھرائی ہے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر اس کی جو عادت ہے یہ اسلام کا ایک محبوب ترین عمل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا صفائی کا محول بنانا صفائی کی عادت ڈالنا صاف ستھرائی رہنے کو پسند کرنا یہ مسلمان کا شیوہ ہے مسلمان اپنی طبیعت کے لحاظ سے اپنے مذہب کے لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے نفاست پسند ہوتا ہے اس کے مزاد میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ناپاکی اور کسی قسم کی کوئی بھی نجس چیز اسے محبوب ہی نہیں ہوتی وہ اچھا ہی نہیں جانتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صفائی کی طرف ستھرائی کی طرف نفاست کی طرف ستہارت کی طرف توجہ دی جائے آنے والی نصر کو صاف ستھرے محول سے آگاہ کیا جائے اور انہیں شعوری طور پر یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ جو صفائی ہے نا وہ ہمارے فقط سوسائٹی کا یا ہماری صحت کا یا ہمارے معاشرے کا نہیں بلکہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ملا کر کے صفائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فلا بندہ بڑا سادہ ہے جی بڑا سادہ آدمی ہے جی اس کی سادگی کی کیا صورت ہے جی وہ کپڑے نہیں بدلتا تو یاد رکھیں سادگی اور ناپاکی میں سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے فو آدمی فلا آدمی جی ملنگ آدمی ہے کیا مطلب کئی کے دن مو نہیں دھوتا تو بھئی یہ اس کا ملنگ ہونا نہیں ہے یہ اس کا ناپاک ہونا ہے یہ اس کا ان چیزوں کو پسند کرنا ہے جن چیزوں کو شریعت پسند نہیں کر رہی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں بڑی زیادہ ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کا لباس سب سے زیادہ سادہ لیکن سب سے زیادہ پاک صاف سب سے زیادہ نفاست والا سب سے زیادہ حسین آپ سادے کپڑے پہنیں لیکن ساف سترے پہنیں آپ اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں سادگی کو اختیار کریں گے لیکن پاکیزگی تو جزوے ایمان ہے پاکیزگی تو حسن ہے ہم اپنی آنے والی نسل کو آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو پاکیزگی کے ساتھ زندگی مینج ہو جاتی ہے مرتب ہو جاتی آپ ایک ترتیب کے ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں آپ دفتر سے واپس آتے ہیں تو اگر آپ نے کپڑے اتار کر کے پھینک دیئے جوتے اتار کر کے پھینک دیئے تو وہ عادت بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے وہ بھی سکول سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو بیک کو سمیٹ کر نہیں رکھتے سکول کے یونی فارم کو کسی مناسب جگہ پہ نہیں رکھتے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اسی طرح پھینکنے کے عادی ہو جاتے نفاست پسند نہیں رہتے صفائی ستھرائی نفاست پسندی یہ دین ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی پر خاص توجہ دی آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے جو وجود دیا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی حضور کا جس میں نور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی نبی پاک علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے اس وقت ہی محبوب کو سجا سمار کے بھیجا تھا سارا حسن ساری تمانیت سارا کچھ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا لیکن دنیا میں ہماری تربیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے تلقین کرتے حضور صفائی کی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہر وضو میں حضور مسواق کو استعمال کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے نبی پاک علیہ السلام کنگا کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس وقت بھی اس وقت حضور کے وسال زائری کا وقت تھا اس وقت بھی حضور نے مسواق کو پسند فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت پر ماسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے اگر کسی کا لباس حضور میلہ دیکھتے نا کبھی کبھی لباس میلہ دیکھتے تو مسند امام احمد بن حضور میں موجود ہے حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا کہ ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا تو نفاست پسند ہونا طہارت کو پسند کرنا صاف سترا لباس زیبتن کرنا اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا یعنی شوق پیدا کرنا ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صفائی قانون سمجھ کے تو کسی وقت کر لیتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کا حصہ نہیں بناتے اپنے مزاج میں صفائی کو شامل نہیں کرتے یعنی قانون اگر ہے نا کہ صفائی کرنی ہے قانون کسی جگہ کا ہے کسی جگہ کسی آفیس میں کسی دفتر میں وہ چلے گئے ہیں تو وہاں یہ محول ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں پھینکنی آپ نے دست بین پڑی یا اس میں پھینکنی تو وہاں کے قانون کو فالو کر لیں گے اور وہ وہاں وہ حرکت نہیں کریں گے کسی ملک میں چلے گئے جس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ریپر زمین پہ نہیں پھینکنا آپ کو جگہ جگہ پہ تھوکنا نہیں تو وہ اس قانون کو تو وقتی طور پہ فالو کر لیتے ہیں لیکن اس صفائی کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بناتے حالانکہ اس صفائی کو مزاج کا حصہ بنانا ضروری ہے صفائی کو اپنی طبیعت میں لاغو کرنا ضروری ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کے کسی جگہ مجبوراً کرنا پڑا تو آپ نے کر لیا اور ویسے آپ کی طبیعت حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ وجح کریم فرماتے کہ میں نے حضور کو وصال زائری پر غسل دیا اور مولا کائنات شہر خدا کرم اللہ وجح کریم نے جب حضور کو غسل مبارک دیکھے نا وصال کے بعد دیکھا تو وہ نفاست حضور کے چہرے پہ وہ صفائی حضور کے پیکر نور پر وہ خوبصورتی کے کہیں کسی چیز کا شائعبہ تک نہیں تو حضرت مولا علی شہر خدا قربان جائیں ابن ماجہ کے لفظ ہیں حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی وہ قیفیت دیکھ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں فدا قابی و امی یا رسول اللہ آپ تو اپنی حیات ظاہرہ میں بھی بڑے پاک صاف تھے اور حضور تشریف لے جا رہے ہو تو پھر بڑے پاک صاف ہی دکھائی دے رہے پھر بھی تحارتیں آپ پر قربان ہو رہی ہیں حضور پھر بھی پاکیزگیاں قربان ہو رہی ہیں اس وقت بھی آپ اتنے زیادہ نفاص پسند دکھائی دے رہے تو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں صفائی کو مزاج کا حصہ بنائیں آپ کو گھنائے آپ مطلب کسی ناپاکی کو کبھی قریب نہ آنے دیں صفائی ستھرائی اپنے محول کے اندر حسن اپنے محول کے اندر وقار اس چیز کو اپنی طبیعت کے اندر لاغو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے نا ہماری ضرورت کی چیزیں ان پر خاص ہماری توجہ حضور صلی اللہ علیہ نے ہمیں دی جس طرح کہ حضور نے دانتوں کی صفائی پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی حضور صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ جو مسواق ہے نا یہ موں کو صاف اور پاک کرتا ہے تم جب مسواق کرتے ہو تو مسواق تمہارے موں کو کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا آپ کے موں کی وہ جو طہارت ہے جس سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے جس سے آپ نے رب کا ذکر کرنا جس سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ارز کرنا جب وہ موں پاک ہو آپ نے مسواق کی ہو تو اس مسواق کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے آپ اپنے موں کی صفائی کا خیال کریں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے ظلف رکھے وہ اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے جو بندہ ظلف رکھے آپ کو فرمایا جو آدمی ظلف رکھے بال رکھے تو اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے یا رسول اللہ بالوں کی تعظیم کرے بالوں کی عزت کرے بالوں کی تعظیم کرے وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمانے لگے پھر اس طرح کرے کہ ہر روز ان میں تیل بھی لگائے اور ہر روز انہیں کنگی بھی کرے پھر ان کی تعظیم کرے پھر ان کی عزت کرے پھر ان کو سجا کے رکھے پھر ان کو سوار کے رکھے میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ایک شخص نے بس الجے ہوئے اس کے بال تھے الجا ہوا اس کا امامہ تھا اور کپڑے اس نے پہنے تو ہوئے تھے لیکن انداز نفاست پساند نہیں تھا انہیں ایک جملہ بڑا خوبصورت کہنے لگے یہ امامہ یہ ظلف یہ حضور کی سنت ہے اس طرح ادا کرو کہ یہ اچھی لگے ان میں نفاست لاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہمیں طریقے بتائیں اس کی طرف توجہ کرو یعنی ان کو سجاؤ ان کو سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے یا بڑے ہوئے ناخن دیکھتے تو حضور ناراض ہوتے اور اشارت فرماتے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو سوار لیتا اسے موہ کی صفائی رکھنا کپڑوں کو صاف رکھنا اپنے بالوں کو کنگی کر کے رکھنا تیل کے ساتھ رکھنا اور پھر محول کی صفائی رکھنا اپنے اردگرد کے محول کی صفائی رکھنا جہاں آپ سوئے تھے اس بستر کو اگر صبح سمیٹ دیا جائے آپ جس سہن میں آرام کرتے ہیں اس کے صفائی کا احتمام کیا جائے اگر روز مرہ کی جگہ جہاں آپ کا خیام ہے تو نبی پاک نے حکم دیا تا فرما اپنے گھر کو اپنے سہن کو اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو اس محول کو آپ صاف رکھیں گے دیکھیں حضور کو اگر بنا لیا جائے اور اپنے محول کے اندر صفائی کو لاغو کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی تو اپنا گھار اپنا جسم اپنے کپڑے ان چیزوں کو صاف کرنے کے ساتھ وہ جگہیں جہاں انہا اتشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا حضور نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجد کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا یعنی آپ کی عبادت کا صاف ستری ہو صاف ستری ہو میں کئی دفعہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کافروں کا کبھی محول دیکھتے ہیں ان لوگوں کا تو وہ جو دین سے دور ہیں دشمن ہیں ان کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ لوگ صفائی کا احتمام کر رہے ہیں سترائی کا احتمام کر رہے ہیں تو آپ کے تو ہمارے تو مزاج میں اور ہماری تو طبیعت کے اندر صفائی شامل تھی ہمیں تو خاص کر کے اس کا احتمام کرنا چاہیے ہماری مساجد کے باتھروم بھی اگر صاف نہ ہوں اور ہمارے وہ جگہ جہاں سے ہم نے طہارت کا بندوبست کرنا ہے ہماری جگہ جہاں مسجد کی صفائی کے لیے لیکن وہ آکے مولوی صاحب کو کاری صاحب کو امام صاحب کو کہتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی مسجد کی اور ساتھ پھر ایک وہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کون سا خود کرنی بچوں سے کرانی تھی کرا دینی چاہیے تھی خدا کے بندو مسجد کی صفائی مسجد تو اللہ کا گھار ہے تو اس میں صرف امام صاحب کو نہیں ذمہ داری دے دینی چاہیے تھی آپ کی تو ڈیوٹی تھی سب کے سب مل کے اللہ کے گھر کو پاک صاف کرتے خوبصورتی لاتے آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ملے گی بخاری مسلم میں ایک بڑی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی یہ خاتون بیمار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے فرمایا اگر اس کا وصال ہو گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا قربان جائیں وہ خاتون رات کو وصال کر گئی صحابہ نے حضور کے آرام کے خیال کے سبب خبر نہ کی جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں کی اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے اس کی قبر کہاں ہے تو جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ان کی قبر پر تشریف لے گئے ویسے تو کسی کا دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی اختیار دیا ہے اور پھر وارث نے نہ پڑا تو دوسرا جنازہ جائز ہے اور حضور تو وارث ہے نبی ساری امت کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کہ فرما صفحے بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھا ہوں گا ایک تو اس کی قبر پہ جانا اس کے لئے کتنا بڑا عزاز ہے اور پھر حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا کیوں اس لئے کہ یہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی تو صفائی نصف ایمان ہے صفائی حضور کی پسند ہے صفائی پر خاص توجہ دینا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے اللہ تبارک ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس خوبصورت عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين میں امید جنام اے سودت تسام امید ہوئے تیرے قدمات سر ہوئے